اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن برہیم آرسینک پوائزنگ کو دیکھتے ہیں آرسینک پوائزنگ کی فیزیکل اپیرنس ہی ہوتی ہے کہ یہ گریہ ہوتا ہے انسولپلین وارٹر ہوتا ہے اور جی آئی کے اندر زواب نہیں ہو رہا ہوتا اس کے یہ جو ٹرو فارم ہوتی ہے بنان پوائزنس ہوتی ہے لیکن آکسائیڈ کے اندر جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ پوائزنس فارم ہو جاتی ہے اس کے کمپاؤنٹس میں بات کریں تو آکسائیڈ ہیں dejar سل فائرز ہیں اور کوپر کمپاؤنٹس موجود ہیں یوزز میں میڈیسینل یوز ہیں انڈسٹریال یوز ہیں پیسٹسائیڈ ویالا یوز ہے اور کنفیکشنری ہی اس کے اندر ہوتا ہے صورسز کے اندر، سوائل کے اندر موجود ہیں فیشش کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب سملٹنگ ہو رہی ہے یا مائننگ ہو رہی ہے یا کوئل کو بن کر رہے ہیں تو بائی پروڈکٹ کے طور پر بن رہا ہوتا ہے ٹوپیکو سموک کے اندر اگر ٹین ایم ایم سگاہ سگار کے اندر موجود ہوتا ہے اور آلماس ٹفٹی پی بی ایم موجود ہوتا ہے سگریٹس کے اندر اب اس میں ایک اور یہ پوائنٹ یہ ہے کہ 500 ایم جی تک اگر موجود ہو کہنا بیس اندر سگریٹس تو سگریٹس کو کہتے ہیں ریفر یا ویڈ آگے چلتے ہیں آگے انہوں نے یہ بتایا ہے بیئر کے اندر بھی امپورٹی کے طور پر موجود ہو سکتا ہے میکنزم افکشن اس کا تین طریقے سے ہوتا ہے پہلا طریقہ کیا ہے کہ سمال بلیڈ ویسل کی زیادہ ہو جاتی ہے انٹسینی میکوزہ کے اندر انفلمیشن اور نکرانسس ہو جاتا ہے اور گیسٹرو انٹریٹس موجود ہوتا ہے فلویڈ لاؤس ہو جاتا ہے اور ہائپوٹنشن ہو جاتی ہے اس کے بات ہے کہ دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بوڈی کے اندر پڑے میں جگہ جگہ پر انسائیمز اب ان انسائیمز میں موجود ہیں سلفائیٹل گروپس سلفائیٹل گروپس کے ساتھ جا کے یہ بینڈ کر جائے گا اور اس کے وجہ سے سیلور ڈسفنکشن اور انجری کو آز ہو جائے گی تیسری بات آ جاتی ہے کہ مائٹو کونڈل انزائیم کو یہ انہیبیٹ کر رہا ہوتا ہے اور انکپلنگ کر دیتا ہے وہاں پر یہ تین اس کے باتھ ہے میکنزم افکشنز فیٹل ڈوز جو اس کی ہوتی ہے وہ ون ٹوینٹی سے ٹو ہنڈرڈ ایمجی تک ہوتی ہے فیٹل پیریاد ٹو سے ٹری آرز تک بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ اپون کس طرح کی پویزنگ تھی لیکن بارہ سے فورٹی آرز بھی ہو سکتا ہے اور سیونٹو ٹین ڈیز سک اگر کوئی پرسنن سروائیف کر جائے اس کے فیدر آگے سروائیفل کے چانسز کم ہوتے ہیں کیونکہ گیڈنی اور لیور فیلر ہو سکتا ہے ایک ہوت پویزنگ جو آدھے گھنٹے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اس میں اوپر سے شروع کرتے ہیں متیلک ٹیسٹ ہوگا گارلک کی اوڈور ہوگی گارلک کی اوڈور صرف اس میں نہیں ہوتی بلکہ فاسفورس سلینیم تھلیڈیم اور آرگانو فاسفیٹس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے اس کو ہم نے دیفرنشیٹ کرنا ہوتا ہے فام دا کولرہ گارلک کی پیسیٹ پیسیٹ ہوتا ہے بلکش کی پیسیٹی کھولیڈی بلکش کی پیری بلکش کی پیشیز اس کے اپنے اس میں پاریarkے کے لئے ت benefits اس نے take care hera دور قرار کے بئرانے کے لئے ت bord باری جی آئی ٹی کے فیس جب گزر جاتا ہے تو ملٹی آرگن انوالمنٹ ہو جاتی ہے جس میں کارڈیو مائیویتھی موجود ہے کلاپس کے کیس میں کولڈ کلیمی سکین فیبل پرس سنکن آئیز اور انکشیس سیس موجود ہوتا ہے اور کنوالجینز ہوتی اور ڈیتھ ہو جاتی ہے سب ایکیوٹ ویسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمال ڈوزز دی گئی ہیں اس کے اندر ڈیسپیپسیا، کاف اور ٹنگلنگ موجود ہوتی ہے سٹولز، اگین، بلیڈی سٹولز ہیں، ڈپریشن ہیں، نیرائٹس ہیں اور کرامس آویلیبل ہیں اور یہ پلاسٹک کرائیسز ہیں یعنی بیزو فیلکس ٹپلنگ آف آر بیسیز موجود ہے which is an important point کرانک پویزنگ کے طرف چلیں تو 2 سے 8 ویکس میں کرانک پویزنگ کے سمٹمز اپیار ہونا شروع ہوتی ہیں یعنی جو لوگ ورکرز وغیرہ ہیں ایسی جنگوں پر ان کے اندر ایسا ہوتا ہے اور یہ کرانک پویزنگ آپ کو ڈیسیزز کی طرف بھی پری ڈسپوز کر جاتی ہے کرانک پویزنگ کے اندر سب سے پہلے تو وہی ہے کہ جی آئی سمٹمز ہوں گے اپڈومین کے اندر پین ہے اور کانسٹیپیشن ہے وامیٹس بائل ٹینجڈ ہوتا ہے ٹنگ، تھن، وائٹ، سلوری فر والی ہوتی ہے اور پیری آئرپیٹل اڈیما موجود ہوتا ہے مال نوٹیشن موجود ہوتی ہے اس کے بعد الرجی کی طرح کے سمٹمز موجود ہوتا ہے جس میں رنی نوز ہے، کنجکٹیوہ، ہیڈے کی ڈیٹیشن انترارٹرز، نیزنگ جنہیں کیٹرل سمٹمز کہہ رہے ہوتے ہیں سکن کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کے اندر پر سیسٹنڈ ایریتمیٹس فلاش موجود ہوتا ہے جو کے بعد میں پھر ہائیپرکرارٹوٹک سکن کے اندر گنورٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ ہرسینی کی ہائیپرکرارٹوٹسز دکھائی ہوئی ہے اگر یہ نظر آرہی ہے تو ہرسینی کی ہائیپرکرارٹوٹسز دکھائی ہوئی ہے یہاں پر پاؤں پر اگر نہیں نظر آرہی تو پھر گوگل کر لیں اور میز لائیں کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نیل پر ٹرانسورس 1 سے 2 ایم ایم ہے 1 سے 2 ایم ایم بریٹ کی لائنز ہوتی ہیں اور رین ڈراب پیگمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پیگمنٹیشن اس طرح سے موجود ہوتا ہے اس سا پہلے ہم نے فوسفرس پڑھا تھا اس میں میں نے پکچر نہیں دکھا تو یہ فوسی جوہ کی پکچر ہے یہ فوسی جوہ کی پکچر ہے آئیگس تصویریں دیکھ لیا اس کا جو ہے نا سورس جو ہوتے ہرسینی کی یہ سورس کی تصویر ہے یہ بھی دیکھی جا سکتے ہیں anyway آگے چلتے ہم کدھر تھے ہوں پہلی بات دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو دیوری بیٹھی ہوتی ہے اور نومنیس ہوتی ہے یہ گلاوز والے ایڈیا میں اور سٹاکنگز والے ایڈیا میں یعنی جہاں پر دستانے یا جرابیں بہنتے ہیں وہاں پر سنسیشن نام بھئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نومنیس وہاں پر موجود ہے پھر ہے ڈسٹل ویکنس موجود ہوتی ہے رسپاریٹری پرالیسس موجود ہوتا ہے اور آپٹیک نیورائٹس موجود ہوتا ہے ڈائیگنوز کرنے تو پہلی بات ہے کہ سیڈم کندر آرسینک کے لیبل چیک کر لیں ٹھیک ہے دوسری بات کیا ہے کہ یورین کے لیبل چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کے بات ہے کہ ایک سری اپڈامن کا کر کے تو وہاں پر ریڈیو اپی ایک نظر آجے گا آرسینک رینش تیسٹ کس طرح سے کرتے ہیں کہ گیسٹری کانٹنٹس یا یورین کو اٹھا کے ایٹ سیل میں ڈال لیں اور پھر کوپر کے سٹریپ اندر ڈال لیں گے تو بلیک ڈپوزٹس بن جائیں گے اگر آرسینک موجود ہوگا مارس جیسے اس طرح سے کرتے ہیں کہ آرسینک کو نیسینٹ ہائیڈوجن کی طرف ایکسپوز کرنا ہے آرسینیٹڈ ہائیڈوجن فارمز بتا دیں کہ آپ کو کی آرسینک موجود ہے اور یہ تھوڑا سا آرسینک کو اس کو بھی دعم کر لیتے ہیں ڈٹائمنٹس اچھا پھر ہے نیوٹرون ایکٹیویشن انالیسز جو کہ ہیر اور نیل کے اندر سے بتا دیتا ہے کہ آرسینک موجود ایمیسس کو دیکھیں اچھا نہیں ٹریٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں ایمیسس کرتے ہیں گیسٹرک لیواج کرتے ہیں جس کے اندر فیروسائنایڈ ایڈوج کیا جا سکتا ہے ڈیملسنٹ یا سکتا ہے اس کے بعد یہ جو پوائنٹ فور اور آگے فردہ ہے یہاں تک پوائنٹس کو سارے مٹل ہیوی مٹل پوائسنگ میں یوز کیا جا سکتا ہے کیا ہیں یہ پوائنٹس کے چار کولز کا یوز کیا جا سکتا ہے کتھائٹس کا یوز کیا جا سکتا ہے افلوڈ ریپلیسمنٹ چاہیے ہوتی ہے ڈائمر کے پرول کا یوز کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ نے دینا ہوتا ہے دو دن تک 3-5 ایم جی چار چار گھنٹے بعد اگلے دے 3-4 میں 6 گھنٹے بعد اور 10 ڈیز تک 12 گھنٹے بعد دینا ہوتا ہے اور آپ نے دب تک دیتے رہنا ہوتا ہے جب تک کہ جو یورنگی ایکسکریشن ہے آرسینکی وہ 500 میکرو گرام پر 24 hours نہیں ہوگی اس کے علاوہ ڈی ایم ایسے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پینسیلین پینسیل پینسیلامین دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کیلشیم ویرسینیڈ دیتے ہیں اور باقی ریڈ موجود ہے وہ سمٹیمیٹک ہوتا ہے ایکس جنرلی دیکھیں تو رائیگر موڈس زیادہ دیر تک رہتا ہے میز لائن ریڈ ڈرم پیگمنٹیشن تو موجود ہوں گی کی آئی وال سنکن ہے اور ڈی ہائیڈیٹڈ اپیرنس ہوتی ہے اور سائنوسس موجود ہوتا ہے جوانڈس موجود ہوتا ہے انٹرنلی دیکھیں تو سمک کے پاس ریڈ بیل بٹی اپیرنس موجود ہوتی ہے موکس مبین پر آئے تو موکس مبین میں اگین سوولن ہوتی ہیں اور بلڈ سٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے دسٹیبیشن جو ہوتی ہے اس کی وہ پیچز کی فارم میں ہوتی ہے فیردر آلسیریشنز اور ایرویوں جو موجود ہوتی ہیں اسٹامیک میں گارلک آرڈر موجود ہوتی ہے سب میکوزا کے اندر پر ٹیکل ہیمراجز موجود ہوتے ہیں اور ییلو شٹیکس موجود ہوتی ہیں جو کہ پیردرونیل کوٹ کے اندر پائی جاتی ہیں انڈر پائی جاتی ہیں اس کے بعد هم موکس ممبرینس انفلیمڈ ہوتی ہیں یہ پہلے بھی بات کر لی پہ ٹیکل ہیمراجز موجود ہوتے ہیں انڈو کارڈیوم کے نیچے لیور سپنین اور کڈنی کے اندر فیکٹی چینجز آ جاتی ہیں اگر تو victim alive ہے تو stomach, urine, blood اور fecal matter بھیجنے ہیں لیکن اگر وہ dead ہے تو آپ نے کچھ بال بھیجنے ہیں finger یا toe کی نیلز بھیجنے ہیں quadriceps کا wedge بھیجنے ہیں اور 10 cm of the long bone کا شارب بھیجنے ہیں ٹھیک ہے medical legal importance میں homicidal جو ہوتا ہے poison بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا اس کا taste less اور یہ efficient بھی ہے cholera سے اس کے سمٹمز میچ بھی کرتے ہیں اس کے درمیان ایک latent period ہوتا ہے کہ اگر آج دیا تو ایک period گزرے گا جسے latent period کہا گیا اور اس کے بعد پھر death ہوتی ہے ٹھیک ہے تو suicide کا case اتنے زیادہ دیکھیں نہیں گئے weed killers وغیرہ کے اندرے تھے لیکن accidental جو ہے اسے کی بات continue کریں تو اس کے اندر accidental کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آرسانی gas کے case میں accidental poisoning ہو جاتی ہے homicidal کی بات continue کریں تو اس میں پھر food articles جیسے coffee, tea, tobacco یہ والے جو ہیں یا پان اس کے اندر ڈال کے دے دیا جاتے ہیں fly papers کے اوپر بھی آرسانی کھوتا ہے تو tea یا wine کے اندر ان کو ڈبو کر تو tea دے دی جاتی ہے تو اس سے بھی death ہو سکتی ہے mass poisoning اگر کرنی ہے تو tank یا well کے اندر پانی کا tank ہے جیسے اس کے اندر آرسانی کھوتا ہے اسے abortion sticks کے پر بھی یوز کیا جاتا ہے cattle poisoning کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے بچے کس طرح سے کھا سکتے ہیں کوئی syrup اس طرح کا پھیلیا جس میں آرسانی کھوتا ہے یا پینٹ ہے یا پھر اسی طرح کوئی چیز جو کہ اس کے یہاں پر ہم نہیں دیکھی نا کہاں کہاں ہی یوز ہو رہا ہے پینٹ سپری کے اندر یوز ہو رہا ہے اور اسے کے علاوہ گلاس انڈسٹری کے اندر یوز ہو رہا ہے وڈ کے اندر پریزربیٹیف کے طور پر ہے تو یہی واجی چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ اس کی جو گریٹس کانسٹیشن ہوتی ہے وہ nail اور hair کے اندر موجود ہوتی ہے افروڈیازی کیجن کے طور پر بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے اور پندرہ دن کے بعد سے یہ جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اندر نیگلن hair نیپولین جو ہے اس کے اندر بھی یہی آرسینک کا اس کے ہیئر کے اندر دیٹیکٹ کیا گیا تھا آفٹر ہز ڈیتھ اس کے بعد ہے پول سمارٹم امبائیشن کا کانسٹ اس کے اندر کیا ہوتا ہے امبائیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنگ کر لینا ہوتا یہ ہے کہ کوئی باڈی تھی اس کو دفنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی اگزیمیشن کرنی ہے اگزیمیشن اس لئے کرنی ہے کیونکہ شک ہے کہ شاید اسے آرسینک پویسنگ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے لیٹسے چلو کالرہ کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آرسینک پویسنگ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اب جب اس کی اگزیمیشن کہ جب اسے یہاں پر دفنا دیا گیا تھا تو یہ والے جو عردگرد والی سوائل اس سوائل کے اندر بھی آرسینک موجود تھا ایدھر کیسے آیا آرسینک کیونکہ ویڈ کلرز کے اندر آرسینک ہوتا ہے اور وارٹر بھی ہو سکتا ہے کہ آرسینک وارٹر و جو ویڈ کلرز والی سوائل ہوگی جب ادر سے گزر کے جائے گا تو وارٹر کے اندر بھی آرسینک آجا تو وارٹر بھی کوئلرہ ہی تھا آرسینک تھا ہی نہیں اس کے اندر کوئلرہ ہی تھا تو وہ جہاں ایرث کی جو سوائل ہے ڈیفیو یا کانسٹریشن گریڈینٹ کے تھوڑھ وہ آئے گا اس کے اندر اور اس کے اندر آکے اکیملیٹ ہونا شروع ہو جائے کانسٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے تو جب ایکزیومیشن کریں گے تو ہم کہیں گے بھئی اس کے اندر تو آرسینک ہے تو آرسینک ویسنگ ہے لیکن نہیں کیونکہ ہم نے پڑا ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا جب ایسا کی کیس ہوتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پرسین کے اندر جو آرسینک ہے اس کی کانسٹریشن زیادہ ہونی چاہیے اس کے اندر آرسینک جو کس وائل کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے پہلی چیز یہ آپ نے دیکھنا ہے دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس بوڈی کے قریب سے مٹی اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی کیمکل انالیسز کے لئے بھیجنا ہے تو یہ دو چیزیں کر کے ہم فردر ٹرانسپیرنسی لاؤ سکتے ہیں ایگزیمیشن کے لئے